ہلو میرے دیر فرنڈ اسلام علیکم میں ہوں امتیاز غانور آپ تکریو انولیمس ایک زڈی فرنڈز اگر آپ سٹیل برگنر ہو آپ کو نہیں پتا ترمکس کیا ہے ترمکس کیسے یوز کرتے ہیں تو پلیز آپ کو اوپر آئی بٹن میں ویڈیو مل جائے گی سب سے پہلے وہ دیکھ لو تب ہی آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو کرو آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس لیے واش کر سکتے ہو فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو ہے ترمکس کی بیسک کمانڈز کے بارے میں کیونکہ یہ بہت ایمپورٹر نے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیسک نہیں آتی تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہے ترمکس یوز کرنے کا تو فرنڈز چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈا کو تو ویسٹ ونیو ور ٹائم تو فرنڈز سب سے پیل اپنے ڈرمکس اوپن کرنے ٹھیک ہے تو ٹھوڑا چاہاں ویڈ کرنے اگر آپ فرس ٹائم اس کو اوپن کر رہے ہو یقی جتنے بھی پیکجے وہ یہ اٹومیٹک انسٹال کر لے گا فرنڈز ویڈ کرنے کے بعد آپ کا سارے پیکجے جب انسٹال ہو جائے گی اٹومیٹک ٹھیک ہے تو فرنڈز سب سے پیل اپنے ڈرمکس اوپن کر لیا تو اپنے سٹوریج پرمیشن الاغ کرنے ٹھیک ہے یعنی سٹوریج پرمیشن اپنے انیبل کرنے اس کا کمانڈ ہے ترمکس مائنس سیٹ اپ مائنس سٹوریج تو فرنڈز آپ کو اس طرح کا پپوک شو ہو جائے گا تو اپنے اللہ کر دینے تو آپ کا سٹوریج پرمیشن یعنی انیبل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ الیس ٹائپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلو آپ کو جو سٹوریج لکھا رہا ہے اس کا مطلب آپ کا پرمیشن اللہ ہو چکا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے اپنے سارے پیکج انسٹال کرنے فیتن گیٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے آپ کو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنے ٹھیک ہے میگا فائل سے ڈاؤنلوڈ کر دینے ایک ون کلک سے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اپنا زیادہ ایرچیور اوپن کرنا ہے اور فرنڈز یا اپنے میگا فائل ڈون لیں ٹھیک ہے او میگا فائل میں یہ آپ کے پاس شو ہوگا انونیمز ڈوٹ ایس اچ تو اپنے فرنڈز پر لونگ پریس کرنے ٹھیک ہے اپنے کیٹ کر دینے اور اپنے انٹرنل سٹوریج میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز آپ دیکھتے ہو کہ یہ ہمارا پیسٹ ہو چکے ہیں اپنے دوبارہ ترمکس آن کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے نیو سیکشن اوپن کرنا ہے فرنڈز آپ نے سیڈی سٹوریج ایس ڈی کارڈ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہو انونیمز ڈوٹ ایس اچ جو لکھا رہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے فرنڈز جہاں پہ ٹائپ کرنے بھی اے ایس اچ ٹھیک ہے اور اپنے سپیس دینے ہیں انونیمز ڈوٹ ایس اچ فرنڈز آپ نے ترمکس کو ایکزیکٹ کر دینے ٹھیک ہے اور دوبارہ اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلس ٹائپ کرنے کے بعد آپ کا سٹوریج اوپن ہو جائے گا اپنے سی ڈی ٹھیک ہے فرنڈز آپ نے اس ڈی کارڈ اوپن بیش پرنے largest bے سکای پہ کھڑیا let's ڈی کھڑیاں پہ بے شکر دینے کے بعد آپ کا موجھٹیاب ٹھیک ہےruffffe سکتر ریٹ کو ٹائپätzlich ہے ٹائپ کیسے ٹائپ نہیں ہے ٹائپس ہم ڈی سکتر رن schematic ٹائپس ط iki ، ٹائپس شکر ٹائپس، ٹائپس، ٹ piesھ، ٹازم، ٹائپس، ٹائپس ، ٹائپس آفي ٹائپس ٹائپس stock ٹھیک ہے فرینڈز تو آپ کا یہ انسٹاللیریشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنے سفرس ٹائم اگر آپ کو ایرر شو ہو جائے تو آپ نے ٹائمیکس کو اگزیکٹ کر دینے دوبار یہ انسٹالل ہو جائیں گے تو یہ اٹومیٹک فرینڈز سارے پیکج انسٹالل کر لے گا ٹھیک ہے ٹو سے تری منٹ آپ نے ویٹ کر دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈز میں یہاں سے ویڈو کو سکپ کر لائے تو ٹھیک ہے وانا ویڈو بہت لمبی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا انٹر نیٹ سپیڈ پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں اگر آپ کا انٹر نیٹ سپیڈ اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڑ نیٹ ورک ہے تو بہت جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز میرے تقریبا 6 to 8 منٹ لے چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ویٹ کر دینے ٹھیک ہے فرینڈز فرس ٹائم یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے کبھی بھی کوئی بھی پیکج انسٹالل نہیں کرنا ہوں صرف فرینڈز آپ نے ایک کمانڈ دینے ایپی ٹی ڈیٹ اینڈ اپ گریڈ ٹیک ہے یا پی کی جی اپ گریڈ ٹیک ہے یا ایپی ٹی اپ گریڈ پس آپ نے صرف یہ کمانڈ ٹائپ کر کے آپ کا یہ سارے پیکج اپ گریڈ ہو جائیں گے پری انسٹالل کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرینڈز 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 دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اور لیتا ہوں یہ بھی لو کو یہاں سے Schmidt کر لیتا ہوں فرینڈز میرے سارے پیکج انسٹالل ہو چکے ٹیک ہے اب دیکھ سکتے ہو ٹیک ہے ٹو اسٹی نے وہ اتنے ٹینڈ میرے انسٹالل ہو چکے اب او فرینڈز جب میں اپ اپ ٹی لیسٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو ہاں پیکج ہو حوہ جائیں گے ٹیک ہے ٹھیک فرنڈز آپ دیکھ دیکھتے ہوئے کتنے سارے پیکیج ہمارے انسٹال ہو چکے روبی فیتن گیٹو وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے پیکیج انسٹال ہو چکے تو فرنڈز اگر آپ نے اس سارے کو یعنی اس سب کو ریموف کرنے ٹھیک ہے تو اس کا کمانڈز ہے کلیر ٹھیک ہے اپنے سیمپل ٹائپ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہمارا ریموف ہو چکے ہیں تو فرنڈز ابھی دوسرا کمانڈ یعنی نیکسٹ کمانڈ ہمارے کس طرح اس میں ڈائریکٹری بناتے ہیں یعنی کوئی بھی فولڈر ہم بناتے ہیں جیسے کہ فون میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہو اگر کوئی بڑا پیکیج آپ نے انسٹال کر لیا انجی روک میٹر سپلو ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو آپ ہو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا لیے کمانڈ ہے ایم کے ڈی آئی آر ٹھیک ہے یہ پروگرامنگ لینگویج میں شورٹ فرمیٹ ہے ٹھیک ہے یعنی میک ڈائریکٹری اور میں چکے لیگ میں ہوتے دیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا سے تِڈ ڈبول آئل اس ٹھیک ہے یہ ہمارا کریات ہو سکے اَلِ اس میں ٹائپer لے تو ٹھیک ہے نہیں ابھی یہاں پہ ٹائپ کر لیا تو سیڈی ٹوالس ٹولز لس جب میں ٹائپ کروں گا ٹکے تو یہ ریپیٹ ہوگا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیکے فرنڈز اب نیکس سیکشن اوپن کر لیتا ہی اپنے لس ٹائپ کر لیا ٹھیکی فرنڈز آپ نے اپنا ایس ڈی کارڈ کس طرح اوپن کرنے اس میں تو اس کا کمانڈ ہے سیڈی ہائی فن ایس ڈی کارڈ ایلیس ٹھیک فرنڈز تو آپ کا یہ کوپی ہو چکا ہے ابھی فرنڈز ہم نے جو فولڈر بنایا تھا ٹھیک ہے ٹولز والا اس میں ہم کوئی بھی فولڈر کس طرح کوپی یا موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوپی کرنے کا بھی کمانڈ سی میں صرف آپ نے سی پی لگانے ہیں ٹھیک ہے پہلے لیٹر ٹھیک ہے یعنی پہلے میں اور موف کرنے کا ایم وی ایٹی کے باقی سیم میترڈے یعنی سیم کمانڈے ٹھیک ہے تمہیں کوپی کر لے تو سی پی سی پی ٹھیک ہے فرنڈز ٹولز ہائی فن ڈولر سائن ٹھیک ہے فرنڈز اور ہم اپنے کیپٹل ٹائپ کرنا ہے ہائی فن آپ نے اس کو کس میں یعنی کس چیز کو آپ نے اس میرا اپنے ٹھیک ہے فرنڈز ہم نے غلط ٹائپ کر لیا ہے سوری میں انونیمس ڈوٹ ایسے چینل میں اس کو آپ کو ٹول میں لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی دیکھاتا ہوں تو فرنڈز اس کے لیے ہے سی پی انونیمس ڈوٹ ایسے چینل میں ٹھیک ہے انونیموس ڈوٹ ایسے چینل میں کیپٹل ہوم ہائی فن اور ہم اس کو ٹول میں لے کر جارے ٹھیک ہے ٹی ڈبل او لس ٹول ٹھیک ہے 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 فرنڈز دوبارہ ہم کر لیتے ہیں سی پی اپنے سپیس ہائی فن ہائی فن ہم ہائی فن فرنڈز میں اس کو ٹول میں لے کر جاتا ہوں ٹکے ٹی ڈبل او ایس ٹول ٹکے تو یہ ہمارا ہو چکے ایل ایس ٹکے میں نیک سیشن اوپن کر لے تو یہاں پہ میں ایل ایس ٹائپ کر لے تو ٹکے ٹول میں اوپن کر لے تو کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا کوپی ہمارا ہوا ہے یعنی ہوا ٹکے ٹکے ٹو سی ڈی ٹی ڈبل او ایس ٹول ایل ایس ٹکے فرنڈز تو یہ ہمارا ہو چکے آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ہو چکے تو فرنڈز پھر آپ نے کیا کرنے اس سے آپ نے ایگزیکٹ کس طرح لینے ٹکے فرنڈز موف کرنے کا بھی یہی کمانڈ ہے ٹکے بس آپ نے پہلے میں آپ نے ایم وی لگانے ہے جا تو آپ نے ایکس ایکس آئی ٹی ٹھیکم تو یہاں سے آپ ایگزیکٹ ہو جاؤ گی آپ دیکھ سکتا ہو اگر آپ نے کوئی بھی بڑا پیکٹ انسٹال کی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ انجی لوگ ہوتے ہیں یا میٹھا سپلوئے ہوتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح ریموف کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم الاس ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے کہ فرنس میں نے جو ڈریکٹری بنائی تھی ٹولز ٹھیک ہے ہم اس کو ریموف کہتے کریں گے آپ نے لکھنے آر ایم سپیس منس آر ایف ٹھیک ہے اور جو بھی پیکٹ ہے یعنی جو بھی پیکٹ ہے آپ نے انسٹال کی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الاس پہ ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں تو فرنس آپ دیکھتے ہو کہ اوپر شو ہو رہا ہے جب میں نیچے الاس ٹائپ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ریموف ہو چکا ہے ٹھیک ہے فرنس ابھی اس ٹرمینل کو ہم کلیر کیسے کریں گے میں نے پہلی بھی آپ کو کمانڈ بتا دیا ٹھیک ہے کلیر سی ایل کلیر ہو گیا ٹھیک ہے فرنس اب فرنس ہم اس میں اپنا آئی پی کیسے دیکھ سکتے ٹھیک ہے یا انجی روپ میں انسٹال کر لیتے ہیں یعنی جب یوز کریں گے ٹھیک ہے یا کوئی پیلوڈ بنا کے تو اس میں یوز ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنے ہی ایف کنفیڈ ٹھیک ہے فرنس تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے آئی پی آپ پہ شو ہو جاتے ہیں آپ ایسلی کوپی کر سکتے ہو ہم نے ڈریکٹری بھی بنا دیا ٹھیک ہے ہم نے کوئی پیکج کس طرح ریموف کر دیا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ٹرمینل کو کس طرح کلیر کرتے ہیں فرنس وہ بھی دکھا دیا ایک دیکھت کرنے کا طریقہ بھی باتا دیا اور بھی فرنس بہت سارے ٹھیک ہے کمانڈز ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ہم اس کے بیسک کمانڈز کے بارے میں بات کریں گے تو فرنس ای ہوب ہی ویڈیو گرہ کو پسنے گئی ہوگی اگر پسنے گئے تو پلیز لایک کرنا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ